اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے زمانے کا این اللہ ہے لیکن حسین نے اس طاقت کو اپنے لئے استعمال نہیں کیا یہ آلِ محمد کے صیرت ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کے لئے استعمال نہیں کرتے آگئی نہ بات حسین ابن علی تک محرم کی دوسری تاریخ ہے گفتگو یہ تھی کہ حسین ابن علی اپنی ماں کی لہت سے رخصت ہوئے ادھر سامان سفر تیار ہوا وقت نہیں ہے میں پاس دو چار دقیقے ہی ہیں جن میں بات کو مکمل کرنا ہے اگر طویل مسائب پڑھوں تو دامن وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے ہاں دوانہ تو رونے کا ہے دو جمعے سنو جب سامان سفر تیار ہو گیا تو اہلِ حرم کہ جو مرد تھے نا بہت بنی حاشم کا محلہ بھرا ہوا تھا محمد حنفیہ آئے عبداللہ ابن عباس آئے عبداللہ ابن جعفر تیار آئے اور ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ فرزد رسول آپ مدینہ نہ چھوڑی ہے حسین نے کہا میرے دوستو یہ فیصلہ حتمی ہے چپ ہو کے سلے گئے شام کے وقت جنابِ امہانی تشریف لائیں امہانی کو جانتے ہو ابو طالب کی بیٹی سگی بیٹی علی کی سگی بہن حسین کی سگی پھوپی کہ لے گے بیٹا تجھے سفر مبارک ہو میں تجھے سفر سے تو نہیں روکتی نہیں روکتی جا لیکن کچھ دن کے لیے سفر کو موقوف کر دے کہا پھوپی امہ سبب کیا ہے کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم کہ ہم بنی حاشم میں ایک عجیب رسم چلی آ رہی ہے تیری پیدائش کے پہلے سے اور تیری پیدائش کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہا پھوپی امہ وہ رسم کیا ہے کہا جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جنہوں کی عورتیں نوحہ کرتی ہیں ماتم کی آوازیں آتی ہیں نوحہ کی آوازیں آتی ہیں اور پڑھنے والیاں نظر نہیں آتی ہیں پھر فرمانے لگیں امہانی کے جمعے سن لو فرمانے لگیں کہ جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تو کئی دن پہلے سے جنہوں کی عورتیں نوحہ کر رہی جب تیری ماں ہی دنیا سے گئی تو کئی دن تک نوحہ کی آواز سنی گئی جب تیرا باپ ہی دنیا سے گئی جنہوں کی عورتوں نوحہ کیا جب تیرا بھائی دنیا سے گئی تو جنہوں کی عورتوں نے نوحہ کیا اور بیٹے تو یقین کرے گا کہ جب سے تُو نے سفر کا ارادہ کیا ہے بہلے بنی حاشم کے ہر گھر میں جنہوں کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں کہتی ہیں وہ حسینہ وہ سیدہ کہا پھوپی اممہ جانا مقدر ہے اس کے بعد حضرت امی سلمہ سے گفتگو کی حضرت امی سلمہ کا واقعہ بہت تفیلی ہے بہت تفیل ہے بہت تفصیلی ہے اس وقت بیان نہیں کر سکتا اب وقت واقعا نہیں ہے بس دو جمعے سنو امی سلمہ سے خدا حافظ کیا اور کہنے لگے کہ نانی آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے کہا ہاں بیٹے ترے نانا کربلا کی مٹی مجھے دے گئے ہیں کہا نانی اممہ اس کی حفاظت کیجئے گا خدا حافظ کیا چلے ایک طویل سفر اختیار کیا ہوسائر ابن علی نے محرم کی دوسری تاریخ تھی جب حسین کے ذل جناح نے چلنے سے انکار کیا آخری جمعہ سنو تم رو چکے اور میں طویل مسائب پڑھنے کا حدیب ہی نہیں ہوں لیکن یہ جمعہ سن لو یہ جمعہ شاید کبھی تمہیں کام آ جائے ایک مرتبہ اب الفردل عباس سے کہا کہ سوارنیاں بدلو روایت کہتی ہے سات سوارنیاں بدلی گئیں جب وہ سوارنیاں چلنے پر آمادہ نہ ہوئیں تو ایک مرتبہ گھوڑے سے جھکے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے سونگی اور یہ کہہ کے پھیکی انہا لیلہ و انہا لیہرہ جہو کہا بات خیمیں لگا دو دو محرم کو خیمیں لگ گئے جب خیمیں لگے تو گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بیبیاں ایک سناٹے کے عالم میں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ گئیں سناٹے کے عالم میں ابھی بیبیاں بیٹھی ہی تھی کہ ایک وطبہ حضرت زینب نے کہا فضا ذرا میرے بھائی کو تو بلا جلا فضا گئی کہا شہزاد بہن بلا رہی ہیں حسین آئے کہا بہن ابھی تو ہم آئے ہیں کہا بھائیہ بس اتنا بتلانا تھا کہ جیسے ہی میں سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ایک زلز مٹی اوڑی اور سکینہ کے بانوں میں گر گئی یہ کیسے زمین ہے یہ کہہ کر شہزادی زینب نے مٹی اٹھائی سنگا کہ بھائیہ اس مٹی سے تلے خون کی خوش گواہ رہی ہے عزو کمر اللہ اب دیکھو بھائی ساٹھ دقیقے مکمل ہو گئے لیکن اب دو جملے سنو مسائب ہو گئے مجلس تمام ہو گئی دو جملے اہل کربنا کو بلایا چار میل کی زمین تو نے چار میل کی زمین ساٹھ ہزار درہم میں خریدی خسین نے زمین خریدی ہے اور خریدنے کے بعد مالک منع کر رہا تھا کہ فرزندرسول مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بزرگوں سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ زمین کسی نبی کو اور کسی وسیع کو راست نہیں آتی کعب ہمیں تو قیامت تک یہ نہیں رہنا ہے زمین خرید لی ساٹھ ہزار درہم میں اور پھر واپس کر دی کعب منع تمہیں ہدیعہ کی لیکن کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس زمین پہ کھیتی باری نہ کرنا آخری جملے سنو رو چکے اس زمین پہ کھیتی باری نہ کرنا دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا اور آخری وسیعت یہ ہے کہ جب جزید کی فوج اپنے کشتوں کو دفن کر کے چلی جائے تو تم آنا ہمیں دفن کر دینا بنی آسد روتے ہوئے جا رہے تھے تو اسے پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بھیدو جب عورتیں آئیں تو کہنے لگے میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں زہنب کا بھائی ہوں اگر تمہارے بھول ہمیں دفن کرنے نہ سکے تو پانی لینے کے بہانے آنا ہمیں دفن کر دینا جب عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھیں تو ان سے پکار کے کہا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیدو بچے آئے آخری جملے کا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں میں آسدر کا باپ ہوں اگر تمہارے بھول اور تمہاری عورتیں ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک بٹھی مٹی ہے بھائی لاشو پہ ڈال لینا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و سیعلم اللذین ظلم ایام قلبین قلبین